موسیقی 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 نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن سے مطالق اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لہٰذا جب تک وہ اپنی مرضی اور اتمنان سے پاکستان سے نہیں نکلتے اس وقت تک حکومت پاکستان کو برداشت سے کام لینا چاہیے افغان طالبان کا یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے ملک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق اہم فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان سمیت غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے یکم نویمبر تک کی محلت دی ہے بھارت کی شمال مغربی ریاست سے کم میں کلاود برسٹ یعنی توفانی بارش کے بعد آنے والے سیلابی ریلے کے نتیجے میں بڑی تعداد میں نقصان اور تیز فوجیلہ پتا ہو گئے ہیں وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ شدید بارش اور سیلاب کے سبب ریاست کو مغربی بنگال سے جوڑنے والی مرکزی شہرہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے جبکہ سکم کو اس کے مرکزی شہر سے جوڑنے والا زمینی راستہ بھی مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق لینڈ سلائڈنگ کے باعث فوج کی متعدد گاڑیاں ملبے تلے دب گئی ہیں اور تئیس اہلکاروں کے لاپتا ہونے کی اطلاعات ہیں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ لاپتا اہلکاروں کی تلاش کیلئے آپریشن جاری ہے شمالی اٹلی میں وینس کے قریب ایک مسافر بس اوور پاس سے ڈکرانے کے نتیجے میں کم از کم اکیس افراد ہلاک اور اٹھارہ زخمی ہو گئے اطالبی فائر فائٹر سیٹی بس کے متاثرین کی مدد کے لئے پہنچ گئے ہیں یہ حدثہ منگل کے روز اس وقت ہوا جب بس سڑک سے ہٹ کر میسٹر زلے کی ریلوی لائنوں کے قریب جاگری جو ایک پول کے ذریعے وینس سے منسلک ہے حادثی کی وجہ تحال واضح نہیں ہو سکی اب تک جن متاثرین کی شناخت ہوئی ہے وہ یوکرینی سیاہ تھے جوہری میزائل اور خلائی پروگراموں پر مغرب کے ساتھ کشیدگی کے درمیان ایران کی فوج نے منگل کی روز پورے ملک میں ڈرون مشکیں کی ڈرل کے کمانڈر ایڈمیرل حبیباللہ سیارے کے مطابق تقریباً دو سو ڈرونز نے اس مشک میں حصہ لیا ایران باقاعدگی سے نئے ڈرونز کی نقاب خوشائی کرتا رہتا ہے جن میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز بھی شامل ہیں جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یوکرین اور مغرب بھی ایران پر روس کو ڈرون فراہم کرنے کا الزام آئید کرتے ہیں ایران نے یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون بھیجنے کی تردید کی ہے اور بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے ریو ٹی جنیرو کے مجسمے کو گلابی رنگ سے روشن کیا گیا ایک سو تیس فٹ اونچا یہ مشہور مجسمہ ریو کی خوبصورت ساحلوں اور پہاڑوں سے نظر آتا ہے اکتوبر دنیا بھر میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ اس بیماری کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادی زبرانچہ اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے